تو اس سے پہلے آپ نے ویڈیو دیکھا کہ ان کے جو انیتا جی کے بیٹے ہیں وہ آئے تھے صفائی دینے کے لیے اور صفائی کیا دینے کے لیے ایکچولی کچھ کچھ یہ کہہ رہے تھے نا کہ بہت سارے سوال ہیں ان کے جواب یہ ہے میرا بھی ایک سوال ہے اور وہ بیسکلی کیا تھا اپنی ایمیج کلیر کرنے کے لیے آئے تھے کیونکہ جب ان کے سبسکرائبر اب ان سے بہت ساری چیزیں پوچھ رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں ان کو سیکھ دے رہے ہیں آئینہ دکھا رہے ہیں اور اب انیتا جی بھی وہی سب کرتی ہوں نظر آئی یہاں تھوڑے سے سوال جواب تھوڑے سے چینج ہو گئے ہیں کیا ہے وہ سوال جواب آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہائے پرینڈز والکم بیک ٹو می چینل چینل میں نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ برائے گھر پیس کر دیں جس سے کہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشنز آپ کو پہلے ہی مل جائے ایک طرف تو بہت زیادہ ٹینچن میں بھائی بہت زیادہ ٹینچن میں لیکن پھر بھی ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہیں سے بھی کسی بھی طرح سے نہ تو کیس لینے میں اپنے آپ میں خوشی محسوس کر دیں کہ بھائی میرے بچے پھر ہی ہو جائیں گے اور نہ ہی ان کو کیس لینے میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ راضی ہی نہیں ہے کیس لینے کے لیے اور نہ ہی کوئی جواب دینے میں اور سٹیک جواب تو کچھ ہے ہی نہیں پرانی پرانی باتیں لا رہی ہیں کردنیاں جبکہ میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو بارع ہی ہو اس میں بھی میں نے بولا ہے کہ جتنی یہ لوگ باتیں کریں گے اور پرانے قصصے اٹھا کر لے کر آئیں گے اتھا ہی ہیں ان کی پرانی باتوں پر اور لوگ ری ایکٹ کریں گے اور ان سے اور سوال پچھیں گے اس سے ان کی ہی امیج اور خداب ہوگی بار بار ایک چیز ایک چیز بولے ماننے کی کوشش کی ہو کے نہیں کی ہو بھائی کیے ہوں گے تب ہی تو آپ نے کیس کیا ہے definitely آپ اتنا بڑا کیس کر کر آئے ہو آپ نے یہ الجام لگایا ہو بلکل گولو نے ہو سکتا ہے آپ کے کپڑے فاڑے ہو بلکل ہو سکتا ہے کہ گولو نے آپ کے بال بھی نوچے ہو ہو سکتا ہے گولو آپ کو پکڑ کے کھیچ کے لے جا رہا ہو کوئے میں فیکنے کے لیے بھی آپ بال بال بچ گئے ہو لیکن ان کے ثبوت بھی تو دیجئے پلیز ان کے ثبوت دیجئے کہ گولو نے ایسے کیا ہے پھر تو گولو کو جیل ہو جانی چاہیے پھر تو اس کو بالکل بھی نہیں بچنا چاہیے اس نے اپنی بڑی ممی کے ساتھ ایسا کیا ہے بہت غلط کیا ہے اس کے ماما لوگوں نے ایسا کیا ہے نیتا جی کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا ہے لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے آپ نے یہ دکھایا نہیں تھا آپ نے کہا تھا اپنی ویڈیو میں کہ ہمارے کھیچا تانی میں کپڑے فٹھے اور جب وہ آپ رو رہے تھے بری طرح سے اور وہاں پہ جب دکھا رہے تھے کہ یہاں سے لگ گئی یہاں سے لگ گئی یہاں سے لگ گئی تب آپ نے ایک بار بھی منشن نہیں کیا کہ انہوں نے میرے کپڑے فار دیئے کھیچا تانی میں گتھا مری میں انہوں نے میرے پیٹ میں گھوسے میں لات ماری آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ گتھا مری ہوئی ہے اور کھیچا تانی میں ہمیں چوٹ لگی اور ہمیں کوئے میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے اور اس دھکیلتے وقت ہمیں بہت ساری چوٹے لگی ہیں پہلے آپ جا کے اپنا ویڈیو چیک کیجئے کہ آپ نے کیا بولا تھا اب آپ بار بار ایک ہی راگ گا رہی ہیں لیکن اگر آپ راگ گا ہی نہیں ہیں تو آپ ایک کام کیجئے آپ اپنا کیس واپس مت لیجئے آپ پھر تو جب اس لڑکے نے غلط کیا ہے اس کی ماما لوگوں نے غلط کیا ہے پھر تو بھائی ان کو سجا ملنی چاہیے لیکن وہ جب ملے گی جب کانون کو سبوت مل جائے گا اور وہ سبوت آپ پیش کر دیجئے آپ کے پاس ہے نا سبوت تو آپ کیس ویڈرو مت کیجئے اب سمجھداری دکھائیے کیس ویڈرو مت کیجئے آپ کیس کو اور پکا کیجئے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ دیجئے اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہاں مجھ جانے دیجئے جہاں آج کل آپ کا بڑا بیٹا رہ رہا اس کو وہاں سے بھولا لیجئے کیونکہ ایف آئی آر میں نام تو اس کا بھی ہے پھر وہ یہاں سے آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے اپنی وائف کے پاس تو مان لیجئے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو بھی اس چیز سے پریشانی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی کھیچا تاریخ ربڑ کی طرح اس ممیٹ رکھو کیستے چلے جا رہے ہیں ایک بار اپنے کمنٹ باکس پر نظر بھی مار لیا کریں کہ لوگ آپ کو کیسے کیسے میسیج کر رہے ہیں اب لوگ تھک چکے ہیں آپ کی یہ گھر کی جو یہ جو پنچائت آپ جو ہے آکے شوشل میڈیا پہ کرتے ہو نا اس سے لوگ تھک چکے ہیں اور لوگ آپ کو ایسے ایسے کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے جھگڑوں کو گھر پہ نپٹائیے روز روز ایک ہی مددے پر ویڈیو بنانا بس کریں آپ یہ صحیح ہے آپ صحیح ہو تو پولیس پرشایسن رشتیدار آپ کو ساتھ دیں گے بلکل صحیح ہے جو بھی کمنٹ کر رہے وہ بلکل جین ون کمنٹ کر رہے اب آپ ان کو بھی ہیٹرز کا نام دے دیں گے مطلب یہ بھی برا لگ رہا ہے کہ آپ کے سبسکرائبر آپ کو سیکھ دے رہے اچھی باتیں بتا رہے ہیں اب آپ کو وہ بھی برا لگ رہا ہے اب ان کو بھی آپ لٹارہ لگانے کیلئے آ گئے ہیں کہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں آپ ایسے کہہ رہے ہیں بھائی آپ کے سبسکرائبر تھے آپ کے لائل سبسکرائب ہوتے ہیں آپ کہہ رہے تھے نا ہم نے دس بارہ سال یوٹیوب پہ کام کیا ہے تو ہم نے ایسے ہی نام نہیں کم آیا ہے لوگ ہمیں ایسے ہی نہیں پسند کرتے ہیں پسند کرتے تھے لیکن آپ نے جب سے یہ چیزیں دو تین سال سے یہ ساری چیزیں چھچا لیدر کیا ہے اپنے گھر کا گھر کا گھر والوں کا اپنے سسرال کا اور اپنی دیورانی کا دیور کے بچوں کا سب کا جو بھی چھچا لیدر لے کر آئے ہو آپ نے تو پوری گھر میں پنچائت بٹھا رکھی ہے تینوں نن دے جو ہے وہ آپ کے سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہیں آپ کے سپورٹ میں ہے آپ کے رشتہ دار آپ کے سپورٹ میں ہے پولیس آپ کے سپورٹ میں ہے آپ کے پاس پروف ہے تو آپ کیس واپس مت لیجئے آپ لڑیئے کوٹ میں لڑیئے کیس یہاں شوشل میڈیا پہ ابھی آپ کے بیٹے نے ویڈیو ڈالا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا صوبہ جب ویڈیو ڈالا تھا کہ آپ کیا جج ہو جو ہم آپ کو سب بتائیں گے تو پھر آپ کیوں بتا رہے ہیں پہلے آپ کے بیٹے نے ڈال دیا اور یہی کہہ دیا کہ آپ کیا جج ہو جو آپ فیصلہ کروگے آدھی اوڈینس تو جج بنی بیٹھی ہوئی ہے فیصلہ کرنے کے لیے تو پھر اسی اوڈینس کو ویڈیو بنا بنا کر کیا سنا رہے ہو آپ اسی گھر میں رہتے ہو چھت پہ کھڑے ہو کر اگر اپنا میسج کنوے کر دو تو بھی ان کو میسج مل جائے گا جن کو آپ یوٹیوب پہ آ کر میسج دے رہے ہو ایک ہی گھر میں رہتے ہو اوپر نیچے آنگر میں وہ بیٹھ کے کام کرتی رہتی ہیں تو وہاں سے بولو چھت سے کھڑے ہو کے جینے پہ کھڑے ہو کے بولو جو آپ بولو گی وہ سن لیں گے تو بھائی یہ سوشل میڈیا پہ کیوں لے کر آ رہے ہو ویوز کا گیم ہے بابو بھائیہ جس سے کی لوگ جو ہے باتیں کریں انگیجنگ ملے انگیجنگ ملے گی تو ویوز ملے گے مونیٹائز کیوں کر رہے ہو اگر آپ اتنے زیادہ دکھی ہو آپ ٹینشن میں ہو ٹینشن میں آپ پریشان ہو رہے ہو کہ آپ کے بچے فسے ہوئے لالا جی فسے ہوئے اب ہم کیس واپس لے لیں ہمارا منٹلی ڈپریشن ہو رہا ہے ہم ٹینشن میں آ رہے ہیں ہم ہی آ رہے اس کے باوجود بھی لوگ اور ہاں ایک ہی دن میں دو دو ویڈیو ریکارڈ کر لی وہ ہی کپڑے پہن کر ایک دن پہلے ویڈیو اپلوڈ کر رہی تھی اور وہ ہی کپڑے پہن کر اسی جگہ پہ پٹیکلر اسی سمیں میں ایک اور ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی جواب میں تاکہ اگلے دن اس کو اپلوڈ کیا جائے بڑا اچھا کنٹینٹ بنا رہے ہیں آپ بیٹھے بیٹھے مہنت وہ تو وہ ہی کہا ہنگ لگے فٹ کر ہی رنگ چوکھا مطلب زیادہ مہنت بھی نہیں کرنی پڑی آپ بھی خود ہی کہتے ہو نا کہ ریسیپی والی ویڈیو بنانے میں پسینہ آ جاتا ہے مہنت لگتی ہے فوٹو شوٹ ہوتا ہے اور یہ ویڈیو بنانا بہت زیادہ آسان ہے تو آپ بھی وہی کر رہے ہو جو آپ الگیشن سامنے والی پارٹی پر لگا رہے ہو بس بیٹھ گئے کیمرا ان کر کے جو مند میں آیا وہ چالیس منٹ کی اکتالیس منٹ کی اٹھارہ منٹ کی بیس منٹ کی وہ ویڈیو بنا رہے ہو ان کو مونیٹائز کر رہے ہو ان پہ ویوز آ رہے ہیں انگیجنگ مل رہی ہے اور بھائی اس سے پیسہ کمار رہے ہو اور پھر بھی یہ کہتے ہو کہ ہم گھر کی بات کو گھر میں رکھنا چاہتے ہیں اور آپ بھی سیم بات کر رہے ہو اور وہ بھی لڑکا بھی آپ کا سیم بات کر رہا ہے کہ بڑے پاپا بڑی ممی ایسے کہہ رہے ہو وہ کیمرے کی پیچھے ایسے بولتا ہے آپ نے آپس میں بات نہیں کی تھی کہ آپ کو کس ٹاپک پر ویڈیو بنانی ہے آپ کو سیم باتیں نہیں بولنی ہے اوڈینس بور ہو جاتی ہے نا پھر تو اوڈینس یہی بولے گی کہ اب ہم بور ہو گئے آپ کی باتوں سے اب آپ یہ اپنے گھر کی باتوں کو گھر کے مدھوں کو گھر کی پنچائے تو پھر یوٹیوب پہ اپلوڈ مت کرو اس کے اپنے گھر میں سلٹا لو تو کیا غلط کہہ رہے کیس واپس لے لو تو کیا غلط کہہ رہے تو انہی کو سیکھ دینے کے لیے لطاڑ لگانے کے لیے گصہ کرنے کے لیے بیٹے نے بھی ویڈیو بنا دی اور ممی نے بھی ویڈیو بنا دی جبکہ دیکھا جائے تو کل دوسری طرف سے کوئی ویڈیو نہیں آئی ہے کوئی بھی ویڈیو نہیں آئی ہے انہوں نے صرف کمیونیٹی میں اپنی انفرمیشن آپ کے لیے شیئر کیے جب آپ موبائل پر بات کرنی رہے ہو ان کی کسی بات کا ریپلائی کرنی رہے ہو لیکن سامنے والا ویڈیو نہیں بنا رہا ہے اب آپ ویڈیو بنا رہے ہو اور ایک نہیں دو دو ویڈیو بنا رہے ہو اتنی صفائی کی ضرورت کیا ہے آپ اگر صحیح ہو سچے ہو آپ کے پاس سبوط ہے سب چیز ہے پھر بھی آپ کو اتنے سبوط پیش کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو صفائی دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے اپنی ہی آڈینس کو جو آڈینس آپ نے سوال پوچھ رہی ہے ان کو لطار بھی لگا رہے ہو اور جواب دینے بھی آگئے ایک طرف کہہ رہے ہو کہ آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہو کہ جو ہے اس میں کیس واپس لے لن چاہیتا ورنہ پیڈیاں جو ہے چھچا لے در کرنا پرانی باتیں کروڑنا کہ اس نے ساس کو گھر سے نکال دیا تھا اس نے یہ کر دیا تھا یہ کیا کر رہے ہو آپ یہ سب پرانی باتوں کو کرے کر برا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو اس کی ایمیج خراب کرنے کی لیے کوشش کر رہے ہو پھر بھی آپ ایک طرف سے یہ کہتے ہو کہ اس کی تو کوئی اجت ہے ہی نہیں اس نے تو خود کی اپنی اجت نیلام کر دی تو جب ان کی کوئی اجت ہے ہی نہیں تو پھر آپ گرہ بھی رہے ہو یا کچھ کہہ بھی رہے ہو تو اس سے کیا ہی فرق پڑ جائے گا سامنے والے کو سوچئے think about it لیکن مجھے بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ آپ کی طرف سے ویڈیو بننا بند نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو اس چیز میں اب interest آ رہا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ ہنگ لگیے نہ fit کر ہی اور بڑے ہی آرام سے ویڈیو بن رہی ہے آپ نے ایک ہی پورشن پہ بیٹھ کے پہلے ایک 47 منٹ کی ویڈیو ایک دن پہلے ڈالی اور 20 منٹ 42 سیکنڈ کی ویڈیو ایک دن ڈالی اس میں تو کچھ لگتا ہی نہیں ہے cut to ایک دن میں اپنے من کی بھڑاس نکال لو بیٹھ کے اور بس اس کو کیا کرنا ہے کچھ ایسے پورشن پہ اگر فلو فلو میں زیادہ بول گے تو بس اس پورشن کو کٹ کرنا ہے مجھے پتہ ایسی ویڈیو ایڈٹ کرنا کتنا زیادہ آسان ہوتا ہے اور کتنے جلدی تیار ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ ریسیپی ویڈیو بناو گے تو اس میں کلیپنگ لوگ آگے پیچھے لگانی ہوتی ہے یہ سب کرنا ہوتا ہے فوٹو شوٹ کرنا ہوتا ہے برابر پرپر طریقے سے دکھانا ہوتا ہے لائٹنگ پرپر چاہیے یہ پرپر چاہیے لیکن ایسی ویڈیو کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے ویڈیو بھی اچھے خاصے آ جاتے ہیں اور جو ہے اپنے من کی بھڑاس نکالنے کا بھی موقع مل جاتا ہے اور سامنے والے کو نیچے دکھانے کا بھی موقع مل جاتا ہے تو جو آپ دوسرے پر allegations لگا رہے ہو وہ خود بھی تو آپ وہی کر رہے ہو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم در کر پیچھے ہٹ رہی ہو تمہارا case بھی جھوٹا تھا تو وہ case جھوٹا نہیں تھا آپ کو برا کیوں اتنا لگ رہا ہے آپ اتنا گستے میں ترارے میں کیوں آ گئی اگر لوگوں نے یہ ایسا بول دیا ہے تو آپ ہی کی تو audience ہے نا آپ کو اچھا بھی بول دیئے ہیں بار بار ایک ہی بات دھورا رہے ہیں ہم کیسے موت کے موہ سے نکلے ہیں ہم ایسے نکلے ہیں ہم ویسے نکلے ہیں ارے بھائی وہ اتنے دن سے ایک مہینہ ہو گیا ان باتوں کو یہی ویڈیو یہی بات دھوراتے ہیں دھوراتے اب اتنے اچھے سے جو دل کرتا ہے اور وہ کیجئے پھر دوسری بات آپ نے جڑا سے ختم کر دیجئے اس بات کو آپ کے پاس تو سبوت ہیں سارے اگر سارے سبوت ہیں تو ان کو اچھے سے سبق سکھائیے بہت اچھے سے ان کو سبق سکھائیے جس سے کہ وہ دوبارہ سے اپنا جو ہے سر اونچہ نہ کر سکے آپ کے سامنے اور آپ ہمیشہ جو آپ کرنا چاہتی تھی وہ آپ آرام سے کر لو کیونکہ آپ کے پاس تو سارے سبوت ہیں جب آپ کے پاس سارے سبوت ہیں تو کانون آپ کا ساتھ دے گا آپ کے گھر والے تو دے ہی رہے نرند بھی آپ کا ساتھ دے رہی ہیں تو جب سب آپ کے ساتھ میں ہیں سبوت بھی آپ کے ساتھ میں ہیں تو آپ کیس ویڈرو مت کیجئے نا 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 آپ کیس لڑیے اور جیتیے اور ان کو بھی تو سبق ملنا چاہیے نا ان کی ایسے ہمت کیسے ہوئی کہ بڑی ممی بڑی ممی کہتا رہتا ہے جات آنی ہوئی ہے تو چوٹے لگی ہوں گی ان چوٹوں پہ آپ نے یہ بولا ہے کہ ہمیں مار پٹائی کری ہے مار پٹائی کری ہوگی تو کیا انگلی میں چوٹ لگے گی کیا یہ ہمیں بھی بہت اچھی طریقے سے پتا ہے جب کسی چیز میں ہاتھا پائی ہوتی ہے گتھا مری ہوتی ہے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے تو ہاتھوں سے انسان بچانے کی کوشش گر تھا لیکن جب مار پٹائی ہوتی ہے تب انسان کے کندے پہ ادھر ادھر ہر جگہ چوٹے لگتی ہیں کیونکہ انسان جب مارتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ انگلیوں پہ مارے گا بھائی کیوں مارے گا وہ انگلیوں پہ وہ تو کہیں پر بھی مارے گا آپ نے موہ سے خود ہی اپنی پول کھول رہی ہیں اور خود ہی بتا رہی ہیں کہ ہمیں مارنے میں ان پچوں لوگوں کا تو ہاتھ ہے ہی لیکن ان تین لوگوں کا بھی نام ہم نے اس لیے لکھوایا ہے کیونکہ وہ ہمیں دھمکی دے کر گئے تھے آرے بھائی وہ دھمکی دے رہے تھے دھمکی تو کوئی بھی دے رہا ہے آپ کی آڈینس بھی آپ کو اٹھا سیدھا بول دیئے کر دیجئے ان کے خیس ان کا بھی خلاف کیس کر دیجئے ف آئی آر کر دیجئے ان کے نام کی ان کی آئیڈی اٹھا اٹھا کے ان کو بھی جیل میں ڈال دیجئے تو اگر کسی نے دھمکی دے دیا اور وہ اس جگہ پہ موجود نہیں ہے اب پھر بھی آپ نے کہا کہ خود اپنی پول میں خود فس جاتے ہیں خود ہی اپنی پول کھول دیتی ہیں اور خود نے بولا کہ وہ لوگ موجود تھے وہ لوگ آئے تھے ہمیں مارنے پیٹنے کے لیے اس کی موسی بھی تھی گولو کی گولو کی موسی بھی تھے اور گولو کی موسی کا بیٹا بھی تھا اور خود ہی اپنی ویڈیو میں یہ بول رہے ہیں کہ نئی وہ لوگ ہمیں پہلے دھمکی دے کر گئے تھے اس لئے ہم نے ان کا نام لیا ہے حد ہے بھائی کونسی بات سچ ہے اور کونسی بات پر یقین کر لیں اگر کوئی دھمکی دے گا اور اس ٹائم پر کسی اور ٹائم پر اس سے ہاتھ پائی ہوگی کسی اور سے لڑائی جگڑے ہوں گے تو کیا آپ اس پہلے والے بندے جس نے دھمکی دیے اس کا بھی نام لکھوا دیں گے کیا کوئی بھی انسان point to be noted میری بات کو دھیان سے گور فرمائیے گا point to be noted کہ کوئی بھی انسان جھوٹا case نہیں کرتا ہے جو سچا ہوتا ہے وہی case کرتا ہے تو بھائی پھر تو میں تو یہ مانوں گی تو پھر تو بسندی جی بھی سچی ہوں گی جب ہی تو وہ case کرنے کے لئے گئی ہیں کیونکہ آپ سچے تھے تو آپ نے case کیا آپ کے ساتھ جو ہوا تو پھر جو ان کے ساتھ ہوا پھر انہوں نے case کیا تو پھر تو دونوں سچے ہو گئے پھر تو دونوں جھوٹے ہو گئے کتنی آسانی سے بول دیا کہ property کا property کا معاملہ ہوتا تو property کا case کرنا چاہیتا چیر حرن کا case نہیں کرنا چاہیتا تو انیتا جی آپ بھول جاتی ہیں شاید بار بار مجھے آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے چیر حرن یعنی کہ جو شبد انہوں نے use کرے کپڑے فاڑے گئے سمجھدار بچے ہیں تینوں ہی بڑے بچے ہیں انہوں نے رائے مشورہ دیا ان کی رائے مشورہ کے بینہ ہے تو آپ فایر نہیں لکھوا کرائی ہوں گی اور وہ تو اس تیم پر موجود بھی نہیں تھے پھر بھی آپ نے جو جو باتیں بتائی اس کے بیہا پر انہوں نے فایر کروائی ہے سب چیزیں بتا بتا کے لکھا لکھا کے تو ان کو بھی سیکھ سمجھ دینے والے بہت سارے لوگ ہیں وہ الگ بات ہے کہ ان کے بچے چھوٹے ہیں تو ان کے بھائی لوگ بڑے تو پھر انہوں نے بھی اپنے حساب سے اس میں چیزیں ایڈ آن کرا کے ایف آئی آر کرا لی ہے کہتی ہے ہمارے چوٹ لگی ہم نے ثبوت دکھائے اور اس کا چیر حرن ہو رہا تھا تو اس نے ثبوت نہیں دکھایا چیر حرن کے ٹیم پر وہ ثبوت دکھاتی ہیں آپ کو چیر حرن کس کو کہتے ہیں ویسے پتہ بھی ہے چیر حرن کا شبد کیا ہے کہتی ہے اس کو کہتی ہے کہ ہمیں mindly tension ہو رہا ہے پہلے بات تو مجھے اس شبد سمجھ میں یارا mindly tension کیا ہوتا ہے mind کی tension ہوتا ہے یا پھر depression ہوتا ہے یا پھر دماغ میں tension ہوتا ہے تو چلو میں نے اپنے شبد کو بول دی دماغ میں tension ہو رہا ہے آپ بھی ایک ہی بات بول دی دماغ میں tension ہو رہا ہے اگر وہ sympathy card کھیل رہی ہیں آپ بھی تو sympathy card کھیل رہے ہو مان لیجی آنیتا جی یہاں آپ غلط ہے آپ گھر کے میٹر کو گھر میں salt کیجئے لوگ آپ کو صحیح رائے مشورہ دے رہے ہیں پرانی باتیں مت قرید کر لے کر آئیے پرانی چیزوں کو مت یہاں پر social media پر لے کر آئیے اگر آپ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ آپ case واپس لیں گے ان کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ وہ case واپس لیں گے تو جب وہ call کر رہے ہیں تو آپ ان کے call کے reply کہ وہاں تک انہوں نے ایک community بھی لگائی ہے کہ آپ اگر نہیں آ پا رہے ہیں تو آپ اپنی بیہاف پر کسی کو بیز دیجئے جسے کی وہ آ کے سارا procedure پورا کرے تب ہی بھی آپ نہیں سن رہے ہو پر ویڈیو پر ویڈیو ڈال دے ہو کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کس کام سے گئے ہو کس کام سے نہیں گئے مجھے نہیں پتا جس بھی کام سے آپ ڈلی میں یہ جہاں پر بھی جا کر بیٹھے ہو وہاں آپ وہ کام کر پا رہے ہو یا نہیں کر پا رہے ہو اس حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ جس کام سے آپ گئے ہو اس حالات میں وہ یہ کام کر پا رہے ہو مجھے تو ایسا لگ رہا کہ وہاں ایک کمرے میں بیٹھ کے بڑے آرام سے آپ یہ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہو اور اپلوڈ کر رہے ہو لیکن ریپلائی نہیں کر دے ہو اگر کیس لینا ہی ہے واپس تو کیوں دیری اس میں کی جاری ہے جائیے اور جا کے سارا procedure کیجئے اور دونوں لوگ ساتھ میں چلے جائیے ایک ساتھی جا کر کیس اپنا ویڈیو کیجئے پھر آپ اپنے راستے وہ اپنے راستے اب بات آ جاتی ہے کہ پنچائت پر کیونکہ بٹوارے کی بٹوارے میں اگر صحیح سے بٹوارہ ہوا تھا اور انہی پنچائت نے بٹوارہ کیا تھا اور وہی پنچائت ہی اس بات کو بولے گی کہ ہم نے بٹوارہ کیا تھا صحیح کیا تھا تو بسنتی جی کو وہ بات مانی پڑے گی اور اگر بٹوارہ گلت ہوا ہے یا جو بھی تمہارا جتنا بھی حصہ ہے اس میں اگر آپ کو کم مل رہا ہوگا تو پنچائت آپ کو زیادہ دے دے گی اور آپ کو زیادہ مل رہا ہوگا تو اس سے بسنتی جی کو زیادہ دے دے گی یا برابر کر دے گی تو پھر اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے کہیں نہ کہیں تو آپ کے من میں چور ہوگا جو آپ پنچائت کے نام سے ڈر رہے ہو اور اس کو کہیں نہ کہیں کوئی چیزیں کم ملی ہیں جس کی وجہ سے وہ پنچائت چاہتی ہے دیکھو بھائی پنچائت وہی چاہے گا پراؤپرٹی کے لیے یا کسی بھی میٹر کے لیے جس کو نیڈ ہوگی جس کے ساتھ گلت ہوا ہوگا یا جس کو کم ملا ہوگا تو definitely یہ تو obvious ہے سامنے آ رہا ہے آپ ہی کہہ رہو نا case وہی کرتا ہے جو سچا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی case کرنے والی بات یا پھر پنچائت بٹھانے والی بات وہی کر رہا ہے جس کو واقعی میں دھوکہ ملا ہو یا پھر اس کو جو بٹوارہ ہوا ہے اس میں اس کے ساتھ دھوکے باجی ہوئی ہو آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ اکیلی عورت نے پورے گھر کو ناچنا چاہتی تو میں آپ کو بتا دوں اکیلی عورت نہیں ہے اس کے سر پہ بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے اس کے سر پہ بہت سارے آدمیوں کا ہاتھ ہے آپ سوچ بھی رہے ہو ویسے کس گلت وے میں آپ یہ بول رہے ہو سیدھا بولو نا کہ وہ اکیلی نہیں ہے اس کے سر پہ اس کے بھائی کھڑے ایسے بولیے تو سمجھ میں آئے گا یہ تو سرا سرا آپ جو ہے نا گلت ڈریکشن میں چیزوں کو لے کا جا رہے ہو ابھی نئے نئے آدمی سب پیدا ہو گئے ہیں ان سب کا ہاتھ ہے سیدھا بولیے نا اس کے جیجا کا ہاتھ ہے اس کے بھائیوں کا ہاتھ ہے یہ کیا بات ہوئی کہ نئے نئے آدمیوں کا ہاتھ ہے یہ تو غلط تلچام لگانے والی بات ہے ایک بیوہ پر یہ پولیس آئی تھی تو پولیس والوں کے سامنے بولتے ہیں کہ ہمیں پچو آدمیوں مارتے ہیں تو پہلے کیوں نہیں بولی تھی بھائی جب اس کو لگا کہ مجھے اب بولنا چاہیے تب اس نے بول دیا ہوگا کیونکہ جب آپ کو لگا کہ اب سر کے اوپر سے پانے چلا گیا ہے اور آپ کے ساتھ مار پٹائی ہوئی ہے تو آپ آئے ف آئی آر کرنے کے لئے چلے گئے آپ بھی تو پہلے جا سکتی تھی جب پہلے بھی تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی لیکن تب آپ کی مرضی چل رہی تھی کیونکہ آپ کو آپ کوپی رائٹی سٹرائک دے رہے تھے سامنے والے کو پریشان کر رہے تھے تو یہ ساری چیزیں دھمکا رہے تھے جب اس نے اپنی آواز اٹھائی اپنے بھائیوں کا سہرہ لیا آپ کوئی فوٹیج دکھا رہی ہے نہ ہی آپ کوئی ریکارڈنگ دکھا رہی ہے تو جو آپ نے کہا ہم تو وہی مان لیتے کہ بھائی آپ کے ساتھ مار پٹائی ہوئی ہے تو پھر آپ بار بار یہاں بیٹھ کے ویڈیو بنا لینے سے وہ پرانی باتوں کو قریدنے سے کوئی مسئلہ حل تو ہونے والا ہے نہیں مسئلہ حل جب ہی ہوگا جب آپ اپنا کیس واپس لیں گی وہ اپنا کیس واپس لیں گی اور دونوں سمجھداری سے کام کریں اور اپنے گھر کی عزت کو اس طرح سے نہ شوشل میڈیا پر نیلام نہ کریں اور بار بار ایک ہی بات کو دھوڑا رہی ہیں کہ آپ لوگ کمنٹ کر کے کہہ رہے ہو کہ آپ کا کیس جھوٹا ہے آپ پروف دکھائیے تو آپ تو آپ کی اوڈینس بھی پروف مانگ رہی ہے تو دکھا دیجیے نا تھوڑے سے پروف ارے پورے مت دکھائیے تھوڑے سے دکھا دیجیے آپ کہہ رہی ہو نا اٹھا کے فیکنے کی کوشش کر دے ہو ان کو وہاں سے اس کمرے سے نکالنے کی کوشش کر دے ہو تم چاہتے ہو کہ باؤ جی وہاں سے نکل جائے تو کہتے ہیں نہیں ہم باؤ جی کو وہاں سے نکالنا نہیں چاہتے باؤ جی صدہ سے دوارے پہ سوئے ہیں اور وہی رہیں گے ہم ان کو نہیں نکال لے تو اب دیکھو خود کی آرڈینس بھی ان سے اب یہ سوال پوچھ رہی ہے تو بھائی جو دیکھیں گی جو سنے گی اوڈینس اس کی بہا پر وہ سوال اٹھائیں گی تو اب آج آپ کو وہ سوال اٹھاتے ہوئے آپ کی اوڈینس آپ کو بہت بری لگ رہی ہے کتنے گصے میں ریپلائی کر رہی تھیں آپ سوالوں کے جوابوں کا کہتے ہیں ساتھ سسر کو فیکنے کا کام ان دونوں میں بھی بھی کہتا ان دونوں کا تھا انہوں نے فیک کرتا دونوں ساتھ سسر کو اچھا بھائی اگر فیک نہیں ہوتا تو وہ کھیتوں کا کام کرنا گھر کا کام کرنا پھر باؤ جی کی سیوہ کرنا وہ سب نہیں کرتی وہ بھی آپ کے سہارے چھوڑ دیتی باؤ جی کو اور دیکھا ہے پرانی ویڈیو میں سیوہ تو کیے بھائی نو ڈاؤٹ وہ تو ہے جو ہے سو ہے پرانا قصہ بتانے بیٹ گئی ہے کہ ہماری ساس کو باہر نکال دیا وہ تین چار دن باہر سوئی ہیں کیونکہ وہ پیٹی کوئٹ بلاوس پہنتی ہیں تو ایسا ہے تو ویسا ہے اور جبکہ یہی قصہ یہ اپنے نئے طریقے سے پرانی ویڈیو میں بتا چکی ہیں کہ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں اگر ان کی سیوہ کر نہیں ہے تو تم اپنے پاس لے جاؤ تو تم نے لے جانے میں چار پاس دن لیٹ کیا کیوں وہ باؤ جی والے کمرے میں چار پاس دن باہر پڑی رہی تم کیوں نہیں مندر والے کمرے میں ان کو بھگوان والے کمرے میں لے کر چلی گئی تھی بعد میں بھی تو لے کر گئی تھی تو اس بات کو اب دوسرے طریقے سے بتا رہی ہو اور پہلے دوسرے طریقے سے بتا رہے تھے اور بھائی اگر میری جو ویڈیو ہے یہ بسنتی جی تک جا رہی ہے تو یہ سوال تو میرا بھی ہے کیا آپ نے بیمار ساز کو باہر نکال کے ان کی کھٹیاں باہر کھڑی کر دی تھی اور ان کو باہر چوک پر سونے کے لیے مجبور کر دی تھی جہاں پبلک ان کو آتے جاتے ان کو اس حالات میں دیکھ رہی تھی جس حالات میں وہ پیٹک اور بلاوز میں رہتی تھی اگر یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے تو پلیز اس ویڈیو کا جرور ریپلائی دیجئے گا کہ وہ ایکچول میں وہ گھٹنا کیا تھی جس کے بارے میں انیتا جی بتا رہی ہے اور اگر ایسا کیا ہے تو بہت ہی غلط اور سراسر غلط کیا ہے پھر ہمارے ہزبن جی بولے کہ ماں ہے اگر تم اپنے گھر میں نہیں رہنے دوگے تو ہمیں اپنے گھر میں لے جاؤں گا تو پہلے نہیں سو جا تھا کیوں چار پاس دن رہی وہ پھر وہاں پہ اس جگہ پہ جہاں پہ ان کا رہنا سیف نہیں تھا یا پردے میں نہیں تھا کیوں چار پاس دن وہاں پہ سو نے دیا بھائی اپنے کمرے میں کیوں نہیں لے کر گئے کہتے ہیں ان لوگوں کا آنا جانا لگا رہا تو ہمارے ساسور نے کہا کہ میری وائف کو اس کمرے میں لے جا تو پھر وہ لے کے گئی بھائی اگر ان کو نکالنا ہے تو پھر وہ لے کر کیوں چلی گئی اور اگر ان کو لے کر ہی جانا تھا تو پھر وہ انہوں نے نکالا کیوں سمجھ میں نہیں آیا اب یہ بات تو بھائی بسندی جی کلیر کر پائیں گی کہ وہ ایکچول میں کیا میٹر تھا ہر بات میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر کے سمجھا رہے ہیں مارنا پیٹنا ان کا کام ہے پھیکنا ان کا کام ہے ساسسور کو نکالنے کا ان کا کام ہے ہم ایسا کچھ نہیں کرتے اور پھر بھی آپ نے بچایا ہے چھوڑا ہی کیا بتانے کے لیے جو آپ نے اپنے گھر کی بات یہاں پر نہ بتائی ہو یہ کہہ رہے ہیں کہ کہس اگر رد ہوگا تو وہاں پر بھی ثبوتیں لگتی ہیں تو بھائی انہوں نے اگر کیس کر رہا ہے تو کچھ تو بینا پر کیس کر رہی ہوگا جب آپ ثبوت پیش کرو گے تو وہ بھی ثبوت پیش کرے گی اور ثبوت پیش نہیں کرے گی تو فس جائے گی اور فرس جائے گی تو بھئی اپنے آپ کو جیل ہوگی یا سجا ہوگی یا جو کچھ ہوگا وہ اس کی اپنی ہیڈک ہے آپ اپنے ٹینشن لیجئے آپ اپنے سبوت پر دھیان دیجئے ڈر آ رہے ہیں دھمکا آ رہے ہیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ویڈیو بنا بنا کر کس طرح سے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ارے بھائی چپ چاپ جائیے اپنا ویڈیو بنا بنا کے اپنے گھر کی عزت کو نیلام کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ سارے کام چپ چاپ ہوتے ہیں بینہ کیمرے کے ہوتے ہیں اور جائیے اور جا کے اپنی ایف آئی آر واپس لیجئے اور اپنے معاملے کو گھر میں بیٹھ کر سوٹ کیجئے اور اب یہاں پر میں کہوں گی سرسر آپ گلت ہو کیونکہ دوسری طرف سے ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں حالانکہ انہوں نے نارمر ویڈیو ڈالا ہے اپنا تو آپ کی طرف سے دو دو ویڈیو آ رہی ہیں کیوں اتنی صفائی دے رہے ہو کیا ریزن کیا ہے اتنی صفائی دینے کا بھری بتا رہی ہیں ساف ساف سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں کہ ایسا لو آیا ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے اس طرح کلجام لگا لیتی ہے تو وہ میں جو نا ترنت کاروائی ہو جاتی ہے تو کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس معاملے کی گمبھیرتہ پھر بھی آپ اس کو کھیس چاہتا نہیں کر رہے ہو اور یہ جو آپ جس طرح کی ویڈیو بنا رہے ہو ایف آی آر ہونے کے بعد باوجود بھی اس پر الیگیشن لگانا اس پر الیگیشن لگانا قائدے میں تو یہ بھی غلط ہے یہ بھی جو ہے کانون ہے یہ allowed نہیں کرتا یہ کرنا جو آپ کر رہے ہو اگر کوٹ میں کیس پہنچ گیا ہے تو اب یہ کوٹ کیس کا میٹر ہے یہ جو آپ ادھر سے ویڈیو بنا رہے ہو ادھر سے یہ کر رہے ہو اس کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہو یا ادھر سے بھی ویڈیوز آ رہے ہیں یہ آپ دونوں ہی پھر فس ہوگے اپنے اپنے میٹر میں کہہ رہی ہیں ہمیں بھی سمجھایا گیا تھا ہمیں بھی لوگوں نے بتایا تھا کہ اگر ایسے الجام لگایا ہے تو تم بھی الجام لگا دو بھائی کیسے لگا دو کیونکہ آپ تو آپ لگا نہیں سکتی اولیڈ آپ ایک بار کپڑے فارنے کا الجام لگا چکی ہو اور وہ کیس کروا چکی ہو اور پھر دوبارہ انہی لوگوں پہ یہ ان کی فار کے بعد آپ یہ والا کیس نہیں کر سکتی کہ میرے بھی کپڑے فارے ہیں بھائی یہ تو دیکھو بھائی ہیں وہ پہلی بات تو دوسری بات پھر آپ کے جو ہے وہ چھوٹا سا اتنا چھوٹا بچہ ہے آپ یہ کیس کرتی ہوئی اچھی لگتی کیا اور اگر آپ کو موکہ ملتا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہ دیفنیٹلی کر سکتی تھی کیونکہ اگر آپ کو یہ پہلے رائے مشورہ دیا ہوتا تو آپ یہ شاید یہ کام بھی کر سکتی تھی کیونکہ آپ کو رائے مشورہ دینے والے لوگوں کی بھی سوچ ویسی ہوگی کہ اگر وہ کسی بچوں کو ایسا فسارے ہیں تو ہم ایسے نہیں ہے کہ ہم کسی پہلے ایسا گھٹیہ الجام لگا دیں تو وہ کیا تھا کہ میرے کپڑے فارے گئے تھے میرے بال نوچے گئے تھے میرے کپڑے فار دیئے یہ کیا تھا یہ بھی تو بہت بیکار کا الجام تھا اب خود ہی کہہ رہی ہے کہ ہمارا کیس ہلکا پڑ گیا اور ان کا کیس جو رہا ہم سے زیادہ تگڑا پڑ گیا یہ ریزن ہے ہمارا پیچھے ہٹنے کا تو ساف ساف بتائیے نا کہ یہ ریزن ہے اب آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کے بچوں کا بھوشے یہاں پر اٹک گیا ہے اور وہی تو چیزیں ہم سب بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے جو ویورز ہیں وہ بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے اپنے بچوں کو فری کرو اس کے باوجود بھی یہ ویڈیو بنانا وہ ویڈیو بنانا دوسری دوسری طرف سے آپ ویڈیو نہیں آ رہی ہے لیکن آپ کی طرف سے دو دو ویڈیو آنا بس بند کیجئے ان کو اپنے گھر کے میٹر کو گھر میں سول کیجئے اور یہ چپ چاپ یہ کیجئے اور جہاں پر بھی جو بھی کام کر رہے ہو آپ کے بچوں کے بھوششے سے زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے وہ کام پہلے اپنے یہ کیس واپس لیجے جا کر اور یہ اس طرح کی گھر کی ویڈیو بنانا بند کیجئے نارمل فلوگنگ کیجئے اپنا پورے سوشل میڈیا کو پنچائت بنا کر رکھ دیا ایک ایک نہیں دو دو ویڈیوز بنا بنا کے کبھی لالا جی ویڈیو بنا رہے ہیں کبھی انیتا جی ویڈیو بنا رہے ہیں کبھی ان کے بیٹے ویڈیو بنا رہے ہیں صفائیوں پر صفائیوں دیے جا رہے ہیں بھائی جو سچے پکے ہوتے ہیں ان کو صفائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں ان کی لائل آڈینس ان پر ٹرسٹ کرتی ہے آپ تو ان لائل آڈینس کو ہی لتاڑے لگا رہے ہو بھائی پرانی گھزی پیٹی باتیں پہلے کہاں تھے ابھی جو بہن پر پیار آ رہا ہے یہ آ رہا ہے وہ آ رہا تو وہ کلیر کر کے بول تو چکے ہیں کہ پہلے ہم بے فکر تھے کیونکہ اس کے سر پر اس کا ہزبن تھا اس کی دیکھ رہے کرنے کے لئے تھا تو ہمیں کبھی ضرورت نہیں پڑی اب جب میری بہن اکیلی ہو گئی ہے اور اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یا اس کو طاقت دینے والا سہارا دینے والا نہیں ہے تو اب اپنی بہن کو ضرورت اپنے بھائیوں کی پڑی ہے تو ہم حاجر ہو گیا یہ سوچنے والی بات ہے کہ پہلے کہاں تھے اور اب کہاں تھے اب یہ ساری چیزیں بند کیجئے اور یہ جتنا بھی ہو سکتا ہے آف لائن اس میٹر کو سوٹ آؤٹ کر لیجئے کیونکہ ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا آپ کو یہ ویڈیو ڈال کے ڈالر جرور آ جائیں گے لیکن اس سے آپ کی جو عزت جائے گی وہ بہت زیادہ قیمتی ہے تو پلیز اس چیز کے لئے تھوڑا سا دھیان رکھیں اور ہو سکے تو کیس ویڈرو کریں جہاں پر بھی ہو واپس آ جائیے اور اپنے کیس کو دونوں ویڈرو کریں چلیے اسی کے ساتھ میں بھی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں I hope آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہو یا میری باتیں سمجھ آئی ہو لوگوں کا کیا کہنا ہے پلیز کومنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اپنی رائے جرور دیجئے گا آپ کو کیا لگتا ہے اس میٹر میں کیا ہونا چاہیے کیا یہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جیسے بھی ہوگا اپنی رائے کومنٹ باکس میں جرور دیجئے گا ملتی ویڈیو میں تل دن بائی بائی اللہ حافظ